بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصرین نکتہ میں خوش آمدید ناصرین ہماری آج کی یہ ویڈیو ایک ایسی عثمانی وزیر کے بارے میں ہے جس پر قسمت اور خدا دونوں مہربان تھے جس نے وہ پایا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ خونی فوج یعنی جری کا ایک عام سا فوجی کیسے سلطنت عثمانیہ کا خاص وزیر بنا وہ فوجی جو گھوڑوں کے استبل میں سامان لایا اور لے جایا کرتا تھا گھوڑوں کو کھانا اور چارہ ڈالا کرتا تھا سلطان کا داماد کیسے بنا حورم سلطان نے کیسے اس عام سے فوجی کی خاص تربیت کی اور اسے کیوں سلطان کے برابر لاکر کھڑا کر دیا حورم سلطان نے کیسے اس وزیر کو مہر میں سازشیں کرنے کے لیے استعمال کیا کیسے ایک وزیر سے ولی اہد کا قتل کروایا یہ وزیر کیسے سلطان کا داماد بننے کے بعد مکمل بدل گیا کیسے سچی توبہ کی کہ لوگوں نے اس وزیر کو مرنے کے بعد ولی کہا یہ سب سوالات اور اس سے جوڑی مزید معلومات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناصرین سلطنت عثمانیہ کے جس وزیر کی آج ہم بات کریں گے اس کا نام ہے رستم پاشا رستم پاشا بیس مئی پندرہ سو میں سربیا کے علاقے میں پیدا ہوئے آپ بچپن ہی میں گستنطنی آگئے اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ زبردستی جینل سریز میں بھرتی ہو گئے اور ان کی طرح تربیت حاصل کی رستم پاشا جب تربیت حاصل کر چکے تو آپ کو سائنس ونینس اور آرمی کے معاملات پر عبور حاصل تھا رستم پاشا نے پندرہ سو چھبیس میں جب جنگیں مہاچ ہوئی تو وہاں پر گھوڑوں کا سامان اور ہتھیار اٹھانے والے کے طور پر شرکت کی کچھ سالوں بعد رستم پاشا گھوڑوں کے اسطبل میں جو رکاب ہولڈر ہوتے ہیں یعنی کہ جو گھوڑوں کی کارٹھیر رکھتے اور ٹھیک کرتے ہیں ان کے سردار بن گئے آپ میں اتنی صلاحیت موجود تھی کہ آپ سفر میں سلطان کے ساتھ تھے تو حورم سلطان آپ سے بے حد متاثر ہو گئیں حورم سلطان رستم کو تب سے جانتی تھی جب حورم ایک بچہ تھا اور حورم سلطان کے بچوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرتا تھا تو حورم پاشا کی ترقی کی اصل وجہ اگر ہم حورم سلطان کو کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا حورم پاشا حورم سلطان کے ساتھ سلطان کے وفادار وزیر اور دوست پارگلی پاشا اس کے بارے میں ہم پہلے ہی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں وہ حورم سلطان کے ساتھ مل کر ان کے خلاف سازشیں کرنے میں شامل رہے کہا جاتا ہے کہ رستم پاشا ہی نے ابراہیم پاشا کی پھانسی میں اہم کردار ادا کیا ناظرین ابراہیم پاشا شہزاد مصطفیٰ کو سلطان کا ولیت بنانا چاہتے تھے اور شہزاد مصطفیٰ ہی تخت کے اصل حق دار تھے مگر وہ حورم سلطان اور ابراہیم پاشا کی سازشوں کا شکار ہو گئے ابراہیم پاشا کی وفاد کے بعد شہزاد مصطفیٰ کو بھی جھوٹے الزام لگا کر قتل کروا دیا گیا ان دونوں کی وفاد کے بعد ڈائریکٹ فائدہ رستم پاشا کو ہوا ناظرین حورم سلطان کی حمایت حاصل ہونے کی وجہ سے رستم پاشا سلطان کے قریب ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے اور آپ نے اتنی ترقی کر لی کہ آپ اناطولیہ کی امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے اور اس طرح رستم پاشا حورم سلطان کے ساتھ کی وجہ سے اناطولیہ کے گورنر بھی بن گئے سلطان سلیمان نے حورم سلطان کے کہنے اور اپنے علاقے کو منظم رکھنے کے لیے رستم پاشا کی شادی اپنی بیٹی مہرمہ سلطان سے کھراتی ناظرین نے شادی کو سیاسی شادی بھی کہا جاتا ہے اس شادی کے بعد رستم پاشا شاہی خاندان میں شامل ہو گئے اس لیے آپ کو گرینڈ وزیر بنا دیا گیا اور یوں ایک اور وزیر عثمانی خاندان کا داماد بن گیا لیکن رستم پاشا کے بارے میں کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ رستم پاشا نے گرینڈ وزیر بننے کے بعد وسیع دولت جمع کی اور کبھی دولت اور طاقت پر کبھی فقر نہ کیا آپ سلطنت عثمانیہ کے پہلے گرینڈ وزیر تھے جنہوں نے سلطنت کی ترقی میں نمائی کردار ادا کیا آپ نے ساری زندگی سادگی سے گزاری رستم پاشا نے سلطنت عثمانیہ کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے بہت محنت کی رستم پاشا نے بڑے عوامی کاموں کے منصوبوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ملکی مشید کو ترقی دی اور ایک جدید نظام بنایا اور تجارتی راستے اور استمبول مکہ اور یروشلم میں پانی کا نظام قائم کیا فوج میں رستم پاشا کے اصلاحات نامکمل رہی رستم پاشا ایک طویل بیماری کی وجہ سے دس جولائی پندرہ سو اکسٹھ کو وفات پا گئے آپ رستم مسجد تعمیر کروا رہے تھے مسجد ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی اسی لئے آپ کو شہزاد محمد کے ساتھ دفن کیا گیا آپ کا مقبرہ شہزادہ محمد کے مزار کے ساتھ ہے وفات کے وقت رستم پاشا کی ذاتی جائداد میں رومیلیا اور اناتولیا کی پانچ سو پندرہ زمینیں چار سو چھتر کارخانے سترہ سو غلام انتیس سو جنگی گھوڑے اور گیارہ سو اونٹ آٹھ سو سونے کی کڑھائی والے قرآن پاک پانچ سو کتابیں پانچ ہزار کافتان شامل ہیں ایک سو تیس قسم کے ذرائع بخت آٹھ سو ساٹھ سونے کی کڑھائی والی تلواریں پندرہ سو تولے چاندی ایک ہزار چاندی کی گیندیں تینتیس قیمتی زیورات وغیرہ شامل تھے ناظرین رستم پاشا کی وزیعت کے مطابق ان کی جائداد کا بڑا حصہ مہرمہ سلطان یعنی کی ان کی بیگم اور ان کی اولاد کو دیا گیا باقی عوام کی بہتری کے لیے استعمال کیا گیا ناظرین کہا یہ جاتا ہے کہ رستم پاشا نے یہ اقدام اسی لیے کیا کیونکہ وہ اپنی زندگی میں کئے جانے والے کچھ کاموں کو لے کر شرمیندہ تھے اسی لیے انہوں نے اپنی وسیعت میں یہ لکھ فایا کہ ان کی جائداد کا ایک بڑا حصہ غریبوں میں بانٹ دیا جائے یہ وہ وزیر ہیں جس نے سلطان کے بیٹے کو اس کی سوتیلی ماں یعنی کہ حورم سلطان کے کہنے پر مارا اور اس کے اچھے کاموں اور سچی توبہ کی وجہ سے لوگ اسے ولی کہہ کر یاد کرتے ہیں ناصرین ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس سے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں